پرویز خٹک کے خلاف بیان دینا مہنگا پڑ گیا سردار تنویر الیاس پارٹی صدارت سے بھی فارے تابق وزرعظم سردار عبدالقیوم نیازی کو تحریک انصاف آزاد کشمیر کا صدر نامزد کر دیا گیا چیئرمن تحریک انصاف نے عبدالقیوم نیازی کو صدر نامزد کر دیا سابق سینئر وزیر خواجہ فاروق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر ہوں گے اجلاس میں فیصلہ امران خان کہتے ہیں پارٹی سے وفاداری کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا تحریک انصاف کے سینے رہنما پرویز خٹک منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں سردار تنویر الیاس کا بڑا دعویٰ بولے بہت جلد ثبوت بھی سامنے لاؤں گا سابق وزرعظم آزاد کشمیر نے کہا پرویز خٹک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی مضبوط حکومت کو توڑنے کی سازش میں ملوث رہے جب امران خان کو اصل بات کا پتہ چلے گا تو پرویز خٹک نہیں رہے گا آزاد کشمیر میں محکموں کی الارٹمنٹ پر اختلافات نئی حکومت میں کابینہ کی تشکیل التوا کا شکار سپیکر کے انتخاب تک کابینہ کی تشکیل روک دی گئی تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کے آرکین اسمبلی کی وزارتوں کا فیصلہ سپیکر کے انتخاب میں ووٹ دینے سے مشہور تحریک انصاف چار گروپوں میں تقسیم بارہ آرکین اسمبلی پر مشتمل تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک حکومت کا حصہ بیریسر سلطان محمود سردار تنویر علیہ السلام کے دھڑے کے بعد ہم خیال گروپ بھی بن چکا ملک میں جاری بہران کا واحد حل جمہور سے رجوع ہے امران خان کی صحافیوں سے گفتگو بولے حکومت کی جانب سے انتخاب کے نقاد سے انکار دستور پر ننگے حملے کا مترادف ہے محض شکست کے خوف اور اپنے مفادات کے لیے آئین سے انحراف کے نتائج تباہ کن ہوں گی التباہ کی غیر آئینی کوششوں کی بھرپور مضاہمت کریں گی قانون سے بالا ترتب کا ملک میں فستائیت اور وحشت کی تاریخ رکم کر رہا ہے چوروں کو قبول کروانے کے لیے قانون اور بنیادی حقوق کی دھجی اڑائی جا رہی ہیں اسمبلیوں کی تحلیل سو فیصد آئینی اور جمہوری راستہ ہے آئین نوے روز سے تجاوز کی اجازت نہیں دیتا انتخابات کے لیے مکمل تیار ہیں الیکشن باجوا اور ساس کے کہنے پر نہیں اپنے وقت پر ہوگا مریم اور انگزیب کہتی ہے آئین اور عدل جب فورن ایجنٹ بیگمات ساس کے مشورے کی نظر ہو جائے تو ملک کو عمران خان جیسے فتنے مہنگائی اور بیروزگاری بھگتنا پڑتی ہے جیف جسس نے اگر بیگمات کے مشورے سے تمہارے حق میں فیصلہ دیا تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے عوام کے ذہنوں کے ساتھ اور نہ کھلو قوم کے مو پر جھوٹ نہ بولو تم نے سماج اخلاق سیاست معیشت تحس نحس کی دلوں میں نفرت بھری سیاست کو گندام ملک کو مفلوج کیا آئین سے کلوار کرنے والوں کو قوم بکشے گی نہ ہم چھوڑیں گے جیف جس سے ساز کی نہ سنیں قانون کی سنیں وفاقی وزرد احلہ رانس ناملہ کا تقریب سے خطاب کہا دو ہزار اٹھارہ میں سازش کے تحت نا اہل ٹولے کو ملک پر مسلط کیا کیا پی ٹی آئی حکومت نے ہمارے خلاف جھوٹے سیاسی مقدمات بنائے عمران خان کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جو مکمل کیا ہو آئی ایم ایف کے ساتھ سخت شرائط پر معاہدے کی یہ عمران خان ملکی تاریخ کا پہلا وزرعظم ہے جس کے خلاف ادم اعتماد کامیاب ہوئی نوجوان نسل کو گالم گلوچ کا کلچر دیا اتحاری حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لئے اقدمات کر رہی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول مہدے کے تمام شرائط پوری ہو گئی وزر خزانہ ساگڈار کا دعویٰ کہتے ہیں سعودی عرب نے پاکستان کو دو ارب ڈالر دینے جبکہ یو اے ای نے ایک ارب ڈالر دینے کی تصدیق کی امید ہے آئی ایم ایف سٹاف لیول مہدہ جلد اگزیکٹیو بورٹ سے منظور کرائے گا سعودی عرب اور امرات میں پاکستان کو فنانسنگ کے حوالے سے آئی ایم ایف کو مطلع کر دیا سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ فنڈنگ پاکستان کے لئے کیے گئی دو ہچار یا چھے ارب ڈالر کے ریائیتی قرضے دیئے شہی ترقیتی بینک کی سالانہ ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق سہلاب سے پاکستان کے معیشت کو تیس ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا فصلیں تباہ ہونے سے پاکستان میں طلب اور رسد کا توازن خراب مقامی طور پر مہنگائی میں اضافہ ہوا سہلاب متاثرہ علاقوں کے بحالی کے لئے سولہ ارب ڈالر کے وعدے ہوئے پاکستان کو صرف ایک اشارہ پانچ ارب ڈالر فرہم کیے گئے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات سے بچنے کے لئے ماہرین کی ضرورت ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر چار روزہ سرکاری دورے پر چین میں ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کے دورہ چین کا مقصد دو طرفہ فوجی تعلقات کو فروغ دینا ہے عمران خان کے انٹرویوز ان کے اپنے خلاف چارج شیڈ ثابت ہو رہے ہیں شرجیل میمن کہتے ہیں جنرل باجوہ سے مطالق عمران خان کا بیان ثابت کرتا ہے کہ اس کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے جنرل باجوہ کے مشورے پر پنجاب اور کی پی کے کی حکومتیں کیوں ختم کی ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان پوری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں اس شخص کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہ شخص ذہنی مریض بن چکا ہے عمران خان کا مقصد صرف پاکستان سے دشمنی ہے عمران خان کے بارکار آنکھیں کھولیں اور اس جھوٹے شخص سے جان چھڑوائیں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلاف پی پی اکسو دس اور اکسو پچاس کے کارکنان کا زمان پارک کے باہر اعتجاد حلقوں میں پیرا شوٹرز کو ٹکٹ دیا گیا اگر عمران خان انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس ٹکٹ کا انصاف کریں کارکنوں کا مطالبہ اس طرح کی بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جسے کوئی شرم کوئی حیاء نہ ہو خواجہ عصف کا ٹویٹ بولے اقتدار واپس لینے کے لیے یہ پاکستان بھی بیج دے گا عمران خان کی خواہش ہے کہ الیکشن ملتبی ہو جائیں اس صورت میں دوسرے راؤن میں لوگوں کو پھر لوٹا جائے شدید موسمی اثرات کے باعث پاکستان میں ملیریا سے اموات میں اضافہ ہو گیا سربا عالمی ادارہ صحت کا مطابق پاکستان میں گزشتہ برس سلاب کے بعد ملیریا انفیکشن کیس چار گناہ بڑھ کر سولان لاکھ ہو گئے پاکستان اور ملاوی میں بارش کے بعد بننے والے طالب ملیریا کے مچھروں کی افضائش کے لیے مثالی جگہ بن گئے ملیریا کی خراب ہوتی ہے صورتحال ختم کرنے کے لیے ابھی سے کام کرنے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں آج ملیریا سے بچاؤ کا عالمی دن منائے جائے گا